نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو یہ قصہ راجش خنہ اور ان کی گلر فرنڈ انجو مہندرو کا ہے تقریباً دس سال انجو مہندرو کے ساتھ راجش خنہ شادی سے پہلے ریلیشنشپ میں رہے لیوین ریلیشنشپ میں سکرین پر راجش خنہ کو دیکھ کر ان سے پیار کر بیٹھنا اس سمیش شاید سبحاوی کا اور آسان دونوں تھا یہ لگ بات تھی کہ اصلی زندگی میں ان کے قریبی لوگوں کے لیے ایسا کرنا دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا تھا جیسے جیسے راجش خنہ کے وقتت پر سپرشٹارڈم ہاوی ہوتا جا رہا تھا پرانا جتن انجو سے دور ہوتا جا رہا تھا راجش خنہ کے کریئر کی توفانی رفتار کے وپریت انجو کا کریئر کوئی خاص آگے نہیں بڑھ رہا تھا کریئر کی اس موڑ پر اپنے رشتے کو دینے کیلئے راجش خنہ کے پاس سمیہ کم تھا شاید اسی وجہ سے اب رشتے میں درار کی خبریں اُبھر کر سامنے آنے لگی تھیں اس وقت کے فلم پترکاؤں میں شرمیلہ ٹائگور اور ممتاز کے ساتھ راجش خنہ کے افیر کے قصے بھی خوب چھپ رہے تھے ایسی خبریں آگ میں گھی جیسا کام کر رہی تھیں لوگ سوستے ہیں کہ میں اپنی ہر کوئی شٹار کے ساتھ افیر کرتا ہوں یا اپنی ہر خوبصورت فین کے ساتھ سوتا ہوں یہ سچ نہیں ہے اگر جذبات کا مل نہ ہو تو جسم کا مل نہیں ہو سکتا میں کوئی اسٹیٹ بل نہیں ہوں آپ یا تو اسٹیٹ بل ہو سکتے ہیں یا پھر ایک اچھے ایکٹر بھگوان یہ دونوں وششتائیں ایک آدمی کو کبھی نہیں دیتا راجش خنہ کے افیرز کی خبریں لگاتا رہا تیرے خاص طور پر ممتاز کے ساتھ فلموں کی شوٹنگ کے دوران ان کی نزدیکیوں کی خبریں وہ ممتاز کو ممو کہہ کر پکارتے تھے دونوں کے آن سکرین کیمشٹری بھی اتنی کمال کی تھی کہ ساتھ میں کی ہوئی ہر فلم سپر ہٹ تھی اور تمام جو فلم پروڈیوسرز تھے ان کو زیادہ سے زیادہ اس جوڑی کو دھوڑانا چاہتے تھے ممتاز نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ شادی میں جیسے ستارے ملائے جاتے ہیں ہماری ٹیوننگ کمال کی تھی ہم دونوں شوٹنگ سے پہلے جمپ کر رہرسل کرتے تھے کیونکہ گانوں کے ٹیپس پہلے ہی ہمارے گھر بھیجوا دیے جاتے تھے دونوں پڑوسی تھے اور آؤٹڈور شوٹنگ کے دوران دونوں کی ہسی مزاک اور دوستی کوسپ کولمز میں چٹپٹی خبریں بنتی تھیں اس دور کے بہت سے ہیرو ممتاز کے ساتھ کام کرنے سے منع کرتے تھے لیکن راجش خنہ کے ساتھ ان کی بہت کامیاب جوڑی کے چلتے وہ اس دور کی سب سے مہنگی ایکٹریسز میں سے ایک تھی انجو کے بعد اب ایک انٹرویو میں انجو نے بعد میں حالا کی کہا جب انجو کے بعد اس طرح کی خبریں راجش خنہ کے ریلیشنشپ کو لے کر چھپنے لگیں تو انجو نے ایک انٹرویو دیا انجو مہندرو نے اور اس انٹرویو میں کہا کہ میں کبھی ان افیرز کی افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی حالانکہ میں نے راجش کو بتا دیا تھا کہ اگر میں نے کسی دن انہیں کسی لڑکی کے ساتھ رنگے ہاتھ پکڑ لیا تو اسی وقت ہمارے رشتے کا دی اینڈ ہو جائے گا دونوں کا رشتہ جیسے ہمیشہ میڈیا ٹرائل پر رہتا تھا لیکن ایسے ہر جھگڑے اور اتار چڑھاؤ کے باوجود راجش خنہ اور انجو مہندرو ہمیشہ ایک ہو جاتے تھے زیادہ تر خبروں میں رشتے میں آتی دراروں کا ذمہ دار راجش خنہ کو ٹھہرایا جاتا تھا فلم فیئر ٹیلنٹ ہنٹ میں رنر اپ اور راجش خنہ کے دوست رہے اب انیتہ دھیرج کمار کو راجش خنہ کی خاصیت کا الگی پہلو یاد آتا ہے دھیرج کے مطابق اس دور میں راجش خنہ کے بےمثال سپرشٹارڈم کے باوجود ان کے بارے میں ہر طرف صرف نگیٹیو خبریں ہی پرچھلت رہتی تھیں دھیرج یہاں تک بتاتے ہیں کہ راجش خنہ چونکہ خالص پنجابی تھے تو بڑے دلوالے تھے اور دوستوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں دھیرج کو حیرانی ہے کہ راجش خنہ کے وقتیتو کے اس بہترین پہلو کا ذکر آج بھی کم ہوتا ہے شاید میڈیا کو ان کا گھمنڈی اور سنکی والا روپ زیادہ دلچسپ لگتا تھا کیونکہ ایسا کہانیاں ایسی سننے میں زیادہ چٹپٹی لگتی تھیں راجش خنہ کے نام پر ان پترکاؤں کی ہزاروں پرتیاں بکتی تھیں لیکن یہ خبریں سندولت نہیں تھیں اور عام طور پر ان کے وقتیتو سے جڑی نیگٹیو باتیں ہی چھپتی رہیں جو بات دھیرج نے کہی اس سے راجش خنہ کے ساتھ اس دور میں کام کرنے والے کئی فلمکار اور کو ایکٹرز بھی اتفاق رکھتے ہیں سپریشٹار بننے کے بعد انہوں نے گلفنڈ انجو مہندرو کو ایک بنگلہ توفے میں دیا تھا جس میں وہ آج تک رہتی ہیں اور یہی نہیں انجو نے خود اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ جب بھی دونوں کے بیچ جھگڑے ہوا کرتے تھے راجش خنہ ہی آ کر سوری بولتے تھے اور جھگڑے کو سلجاتے تھے شاید راجش خنہ بھی سپریشٹارڈم کے بعد اپنے رشتے میں آتے بدلاؤ کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے تھے اپنے فینس اور چمچوں کے برطاو کے تلنا وہ انجو کے برطاو سے کرنے لگے یہ لوگ ان کی ہر بات کی تعریف کرتے راجش خنہ جو بھی کرتے ان لوگوں کو صحیح لگتا تھا لیکن انجو کے ساتھ ان کا رشتہ برابری کر رہا تھا جب وہ راجش کے کسی فیصلے پر سوال اٹھاتی تھی تو کاکا کے لئے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا تناؤں سے گزرتے اس رشتے میں اب دونوں کے وقتی کی اسمانتائیں اور مطبید اور زیادہ اُبھر کر سامنے آنے لگے تھے کہتے ہیں جو بات ان کے رشتے میں بڑا مدہ بن چکی تھی وہ تھی انجو کی فلموں میں کام کرنے کی چاہت انجو مہندرو شادی کے بعد بھی فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی مگر راجش خنہ کو یہ قطی منظور نہیں تھا ان پر انکش لگانے کی یہ پرورتی شاید ان کی اصورکشا کی بھاونہ کا نتیجہ دا اسی کے دشک کے شروعات میں ان کے ساتھ کام کر چکے ایک ڈائریکٹر بتاتے ہیں کہ سوپرشٹار بننے کے بعد تو وہ اپنے رتبے اور طاقت سے اپنے ورودیوں اپنے دوستوں اور یہاں تک کی اپنے رشتوں کو بھی پوری طرح سے کنٹرول کرنے لگے سالوں بعد سلیم خان یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے کسی بات پر اسہمت ہو تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی میرے خلاف ہے اگر کوئی بھی آدمی ایسا کچھ سجشٹ بھی کرتا تھا جو ان کی مرضی سے الگ تھا تو انہیں لگتا تھا کہ ان کا ورود ہو رہا ہے سلیم خان کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو وہ کئی بار ایسی حرکتیں تک کر دیتے تھے جیسے وہ ان کا قریبی نہیں بلکہ کوئی دشمن ہو بات صرف فلم انڈسٹری سے جوڑی لوگوں تک سیمت نہیں تھی جب ان کی پریمی کا انجو مہندرو بھی ان کی مرضی کے خلاف فلموں میں کام کرنے پر اڑی رہی تو سپرشٹار راجش کھنہ نے انہیں بھی اپنے رسوخ اور طاقت کا پورا حساس کرا دیا اس دور میں خبریں تو یہاں تک چھپیں کہ راجش کھنہ نے کئی ایسی فلموں کو رکوانے کی کوشش کی جن میں انجو ایکٹنگ کر رہی تھی فلم اتحاسکار گوتم کول نے ایسی ہی گھٹنا کا ذکر اپنے ایک لیخ میں کیا ہے گوتم کول بتاتے ہیں کہ جب وہ دلی پرشاسن کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی میں فلم ایکسپرٹ تھے تو انجو مہندرو کی ایک فلم ان کے پاس ٹیکس سے چھوٹ پانے کے لیے بھیجی گئی فلم پر ایک مہینے کے لیے کرماف بھی کر دیا گیا لیکن وہ فلم بعد میں کہیں ریلیز ہی نہیں ہوئی گوتم کول کے مطابق اس کے پیچھے راجش کھنہ کا ہاتھ تھا انہوں نے فلم انڈشٹی میں یہ خبر فیلا دی تھی کہ جن فلموں میں انجو مہندرو ابھی نہیں کر رہی ہیں ان فلموں کے رائٹس وہ دوگنی قیمت میں خریدنے کو تیار ہیں گوتم کول ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ان فلموں کے پرنٹ پوسٹر ٹریلر یہاں تک کی فلم کے وگیاپن تک انہیں یا ان کے پرتنیدی کو سونپ دیے جائیں ساری چیزوں کی قیمت وہ چکا دیتے تھے سٹار ڈشٹ مشہور میکزین اور اس میکزین کو دیئے انٹرویو میں انجو نے خود بھی راجش کھنہ پر عاروپ لگایا تھا کہ وہ ان کے کریئر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں انہوں نے میری فلم اس کی کہانی کے پرنٹ ضبط کر لیے وہ فلم آج تک ان کے اور ان کے پارٹنر شکتی سامند کے پاس ہے ہو چاہتے تھے کہ میں ایکٹنگ چھوڑ دوں اس لیے انہوں نے مجھے ایک فلم سے نکلوا دیا جس میں میں سنجیو کمار کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ایک ہفتے کے شوٹنگ بھی کر چکی تھی ان سب باتوں کی فلم انیوشٹی اور میڈیا میں خوب چرچہ ہوتی رہی راجش کھنہ نے اسی انٹرویو میں انجو کے ان آروپوں کا جواب دیا اور کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں ایک گھریلو پتنی چاہتا ہوں وہ کس کریئر کی بات کر رہی ہیں جس کا انہوں نے میرے لئے تیاک کر دیا فلم جویل تھیف جیسے وہ چھوٹے موٹے رول ایسے رول کر کے وہ آخر کہاں تک پہنچ پاتی اہم اور زد کی سیاہی سے لکھا گیا یہ دیش کے سب سے بڑے سپرشٹار کی محبت کا ایک اہم چیپٹر تھا جو ان کے وقتیتو کو ایک الگ فلموں کے ذریعے لاکھوں فینس کا کوئی پیار کا سبق سکھانے والی ان کی رومانی فلمی چھوی سے یہ چھوی بلکل الگ تھی اس میں ایک ٹپیکل ہزبنڈ جیسی فیلنگ تھی جو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی پتنی گھر میں رہے چار دیواری میں رہے وہ صرف ایک پتنی رہے راجش کھنہ کی پتنی اور پھر اس طرح دیرے دیرے یہ رشتہ ختم ہو گیا سنتے رہیے دا مولی وڈ فریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا